بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راہیل حسن گھومن ناظرین پاکستان اور نیوزیلینڈ کے محبین پانچ ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کل جنب اس کا آغاس ہوگا اور کل پاکستانی سٹینڈر ٹائم کے مطابق گیارہ بچ کر دس منٹ پر پہلا میچ جو ہے وہ آکلینڈ کے سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور آکلینڈ کے تاریخی سٹیڈیم میں جناب کل کے میچ سے پہلے چار دفعہ پاکستان نیوزیلینڈ کی ٹیم کا سامنا کر چکا ہے اور ان چار میچز میں سے دو میچز پاکستان جی چکا ہے اور دو میچز جو ہیں وہ نیوزیلینڈ جی چکا ہے تو آج کی ویڈیو میں جو پلینگ 11 پاکستان کی ٹیم کی فائنل ہوئی ہے اور جو نمبرنگ جناب دی گئی ہے کہ بابر عظم جو ہیں وہ وانڈون پوزیشن کے اوپر بیٹنگ کریں گے تو ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ جناب بابر عظم اس سے پہلے اسی گرانڈ پر جب وانڈون پوزیشن پر جناب بیٹنگ کر چکے ہیں تو پھر انہوں نے کتنے رن سکور کیے تھے اور کل کے میچ میں بابر عظم کا بلہ کیا رنس اگلے گا یا نہیں اور کل کے میچ کے بعد بابر عظم کا جو ٹی ٹوینٹی کیریئر ہے وہ کہاں پر ہوگا کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت دو طرح کی باتیں کی جاری ہیں ایک یہ ہے کہ بابر عظم جو ہے وہ اس وقت ٹیم کے لیے برڈن بان چکے ہیں اور بابر عظم چکے اب اپنر کے طور پر بھی نہیں کھیلیں گے پلاس جناب وہ پاکستان کیکٹیم کے کپتان بھی نہیں ہے تو اس لیے اس بوجھ کو اس برڈن کو پاکستان کیکٹیم کے اوپر جناب لگج بنا کر سوار نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ان کو سائیڈ لینٹ کر دینا چاہیے اور ان کی جگہ پر نمبر تھری پوزیشن کے اوپر پاکستان جو ہے وہ محمد حارس کو جناب ٹرائی کریں یہاں پھر فقر زمان جن کی اوریجنال پوزیشن نمبر تھری ہے جب سے بابر عظم اور ریزوان نے اپننگ کرنا شروع کی تھی تو جناب جو فقر زمان ہے ان کو قربانی کا بکرہ بنانے کی بجائے ان کو نمبر تھری پر بیٹنگ جو ہے وہ دی جائے اور بابر عظم جو ہے ان کو ٹیم سے براف کر دیا جائے تو اس سے پہلے جناب بابر عظم اسی گراؤنڈ ٹوپر نمبر تھری پوزیشن جو ہے اس ٹوپر بیٹنگ کر چکے ہیں اور بابر عظم نے کس طرح سے جناب جو اپنے اقلاف کرٹیسیزم اور اپنے اقلاف جو آوازیں اٹھتی تھی ان کا مو بند کیا تھا اسی سٹیڈیم پر یہ بھی جناب آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو فائنل پلینگ 11 بنی ہے کیونکہ جناب کل رات کو یہ چیمگو یہاں ہونا شروع ہی تھی کہ محمد نواز جو ہیں ان کو پاکستان ٹیم کے اندر انکلوڈ کیا جا سکتا اور بالنگ لائیڈم بے محمد نواز جو ہیں وہ لیفٹ ام سپننر ہونے کے ساتھ ساتھ جو بیٹنگ ہے اس کے اندر بھی جناب جو پاکستان کو مچ نیڈڈ فائر پاور ہے وہ دے سکتے ہیں تو اسی لیے محمد نواز جو ہیں ان کو اسامہ میر کی جگہ پر کھلایا جائے سو اب جناب جو میچ ہے اس سے بارہ گھنٹے پہلے کیا سیچیشن بنی ہے اور کیا محمد نواز جو ہیں وہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے اوپر آج کی ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے اور اس کے علاوہ جناب جو آکلنٹ سٹیڈیوم ہے اس کے سارے سٹیٹس جناب کس ٹیم نے یہاں پر میچ کھیلا اور کتنی ٹیمیں جو ہیں وہ بیٹنگ فرسٹ کرتے ہوئے یہاں پر جی چکی ہیں اور کیا یہاں پر پاکستان کو ٹاوس جیت کر بیٹنگ فرسٹ کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی جناب بات کریں گے اب آتے ہیں جو اس وقت میچ چل رہا ہے جناب افغانستان اور انڈیا کے ماں بہن اس میچ پہلے افغانستان کے خلاف جناب جو ٹیم انڈیا کی سلیکٹ کی جانی تھی اس میں روئی شرما اور ویراث کولی کی جب انڈکشن ہوئی تو یہ کہا گیا کہ بھارت تو اپنی فل سٹرینڈ ٹیم کے ساتھ آ رہا ہے اور آج جناب پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں افغانستان نے ون ففٹی ایٹ ران سکور کی ہیں بھارت کے خلاف اور افغانستان نے جناب پہلی دفعہ بھارت کے خلاف اتنے زیادہ ران سکور کی ہیں اس سے پہلے جناب افغانستان بھارت کے خلاف کھیلتا رہا لیکن وہاں پر ایسے لگتا تھا کہ شاید افغانستان جو ہے وہ جیتنے کے لیے نہیں آیا ہوا لیکن آج پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جس طرح سے محمد نبی نے جناب جو میچ ہے اس کا اینڈ کیا اور اس کے بعد جب بالنگ لائن اپ جناب افغانستان کی سامنے آتی ہے حالانکہ راشد کان میچ نہیں کھیل رہے لیکن پھر بھی جناب بھارتی میڈیا جو ہے وہ یہ ٹیگز لگا چکا تھا اور تھامنیلز بغایدہ بھارتی میڈیا کے میں نے خود یہ دیکھے ہیں کہ آج روی چھرمہ جو ہے وہ ففٹی پلس رنز جو ہے وہ ماریں گے اور ون ففٹی نائن رنز کا جو ٹارگٹ ہے اس میں آدھے رنز جناب روی چھرمہ کر کے جائیں گے لیکن دوسری گینت پر روی چھرمہ جو ہے وہ جناب رن اوٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بھارتی میڈیا جو ہمیشہ پاکستان کا مزاق اڑاتا تھا اور جب بھی پاکستان کا کوئی کھلاڑی اس طرز سے رن اوٹ ہوتا تھا تو پاسٹ کی تاریخ نکال آتے تھے اور کہتے تھے فلانے میچ میں پاکستان کے دونوں بیٹسمن ایک اینڈ پر تھے فلانے میچ میں پاکستان کے دونوں بیٹسمن ایک اینڈ پر تھے لیکن آج جناب شبن گل جو ہیں وہ گیند کی طرف دیکھ رہے تھے روی چھرمہ شبن گل کے پاسٹ پہنچ ہوئے تھے اور پوچھ رہے تھے پاہین توسی نہ سکھے ہو نہیں پاہین توانکی پیڑ تو جناب بھارتی میڈیا پاکستان کا مزاق اڑانے والا میڈیا خود جناب بھارتی کرکٹ ٹیم کے دونوں جو سینئر پلئر ہیں اب کیونکہ شبن گل نے بھی اتنی کرکٹ کھیل لی ہے کہ وہ سینئر پلئر کی کٹیگری کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں تو جناب دونوں کے اوپر تھو تھو بھی کرنا شروع ہو گئے تھے کہ جناب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ کال ہی نہیں لے پارے آپ جناب آواز ہی نہیں دے پارے اور اس کے بعد جس طرح سے شبن گل صاحب جو ہیں وہ آؤٹ ہوئے اور پار پلئے کے اختتام پر بھارت کا چھتیس رنگ کے اوپر دو کھلاڑی آؤٹ تھے اور چھے اوورز انہوں نے کھیلے تھے کہ ہنڈرڈ کے سٹرائی کرٹ سے وہ کھیلے تھے سو بھارت تو ہی میڈیا جناب پھر بھارتی کرکٹ ٹیم کی جو کلاس ہے وہ لینا بھی لگ پڑا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جناب ہم نے یہ میچ جیت جانا ہے اب جب کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں تو اس وقت بھی یہ میچ چل رہا ہے اور جناب سیچویشن جو ہے وہ بھارت کے فیور میں ہی ہے سامحو لیکن بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جیتیں گے لیکن یہ جو آپ نے کیا ہے آج اور ہمیں انیشل چھے اوورز کے اندر جناب صرف چھتیس رنس ملے کال کو آپ نے جناب بڑی ٹیموں کا سامنا کرنا ہے تو وہاں پر جا کر آپ کے جو پاؤں ہیں وہ جناب لڑکھڑا جائیں گے اور بھارتی کرکٹیم کے پاس اب ورلڈ کپ سے پہلے صرف تین ٹی 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 میچز ہی تھے اور ان میں سے پہلا ٹی 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 میچ جناب آج افغانستان کے خلاف بھارت نے کھیل لیا ہے اور اس میچ میں بھارت کی فرنڈ لائن باولنگ لائنپ جو تھی وہ بھی اس طرح سے بھارتی کرکٹیم کو فائدہ نہیں پہنچا پائی اور بھارت کے جو دونوں اپنرز روئی شرما تو رن اوٹ ہوئے لیکن شومنگل اور ان کے بعد تلک برما جو ہے وہ بھی اس طرح سے کچھ اچھی ٹی ٹی جو ہے وہ نہیں کر پا رہے تھے اور وہ بھی جناب انڈر پریشن نظر آ رہے تھے اب آتے ہیں جناب پاکستان کے میچ کی جانے میں پاکستان کا میچ کھیلا جانا ہے جناب آکلنڈ کے سٹیڈیم میں اور اس سٹیڈیم میں دوزر پانچ میں پہلی دفعہ جو پہلا ٹی 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 میچ ہے وہ کھیلا گیا تھا اور پھر دو اپریل کو یہاں پر نیوزیلینڈ اور سرلنکا کے مبین آخری جناب جو ٹی ٹوینڈی میچ ہے وہ کھیلا گیا تھا دوزر پیس میں جناب دو اپریل کو یہ میچ کھیلا گیا تھا اور یہاں پر ٹوٹل پچیس میچز جو ہیں وہ اب تک کھیلے جا چکے ہیں اور ان پچیس میچز میں سے ہوم سائیڈ یعنی کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے انہوں نے صرف دس میچز جیتے ہیں جبکہ جناب ویسٹنگ سائیڈ ہوتی ہے اس نے پندرہ میچز جیت رکے ہیں اور پھر جناب جو بیٹنگ فرسٹ کرنے والی ٹیم ہے اس نے گیارہ میچ یہاں پر جیتے ہیں اور چودہ میچ جو ہے وہ بیٹنگ سیکنڈ کرنے والی ٹیم یہاں پر جیت چکی ہے اور یہاں پر جو ہائیسٹ ٹیم اننگ ٹوٹل ہے وہ ہے 245 رانس جو سٹیلیا نے سکور کیے تھے اور یہاں پر لویسٹ جو ٹیم ٹوٹل ہے وہ ہے 36 رانس جو کہ بنگلہ دیش نے سکور کیا تھا اور یہاں پر ایوریج رانس پر وکٹ دیکھے جائے تو 23.93 رانس یعنی کہ 23.93 رانس کے بعد ایک وکٹ جو ہے وہ گرتی ہے اور اس کے بعد ایوریج رانس پر اوور that is very high that is 8.83 that means کہ یہ high scoring ground ہے اور چونکہ اس کی dimensions جو boundary length ہے وہ بھی چھوٹی ہے تو اس وجہ سے بھی یہاں پر چھوکے چونکہ جو ہیں وہ زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر ایوریج جناب سکور بیٹنگ فرسٹ ہے 170 سو کل کے میچ بھی جناب جو high scoring میچ ہے وہ expect کیا جائے گا پاکستان نے جناب یہاں پر 2010 میں پہلی طرف میچ کھیلا تھا اور اس میچ میں پاکستان کے اوپنرز تھے جناب محمد حفیظ اور شاہد کارن افریدی محمد حفیظ نے 21 گندے کھیل کر 24 رن جناب بنایا تھے اور پاکستان یہ میچ ہار گیا تھا اس کے بعد 2016 میں پاکستان نے یہاں پر میچ کھیلا تھا اور حفیظ اگین پاکستان کو یہاں پر ریپریزنٹ کر رہے تھے اوپنر کے طور پر کھیلے تھے اور 61 رن جو ہے وہ محمد حفیظ نے بنایا تھے اور یہ میچ جو ہے یہ پاکستان جیت گیا تھا then 2018 میں جناب یہاں پر پاکستان کھیلا تھا اور اس میچ میں فقر زمان بھی کھیلے تھے بابر آزم بھی کھیلے تھے اور اب نمبر 4 کے اوپر جنہوں نے بیٹنگ کرنی ہے فقر زمان نے وہ اس وقت 2018 میں ایزن اوپنر کھیلے تھے اور بابر آزم جو ہے وہ وانڈ آن پوزیشن کے اوپر کھیلے تھے اور بابر آزم نے 29 گندے کھیل کر 50 رنس بنایا تھے اور ناٹ اوٹ رہے تھے that means کہ 2018 میں جب یہاں پر بابر آزم کھیلے تھے تو اس سے پہلے بھی بابر آزم کے اوپر یہاں انگلیاں اٹھ رہی تھی کہ بابر آزم تو ٹی ٹونٹی کا پلیئر نہیں ہے لیکن بابر آزم نے یہاں پر جو ایننگ کلاسی ٹائپ کی کھیلے تھی اس کے بعد جناب انگلیاں اتنا باند ہو گئی تھی اور اب اگین بابر آزم کے لیے کرو یا مرو کا مقام ہے اگر تو کل کے میچ میں وہ پرفارم کر گئے تو پھر بھائی جن جو ان کے ناکدین ہیں ان کے موں جو ہیں وہ باند ہو جائیں گے یا پھر کچھ ناکدین یہ کہیں کہ شاید بابر آزم کا تکا لگ گیا اور اگر وہ پرفارم نہ کر پائے تو پھر بابر آزم ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کرکٹیم کے ساتھ نہ ہوں یہ بھی چانسز ہیں کیونکہ اس کے بعد پاکستان نے پی ایسل کھیلنی ہے اور پی ایسل اگر بابر کپ تھوڑا سا بھی فلاپ کیا تو پھر تو بابر آزم جناب کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ اس کے بعد اپرل میں آپ پی ایسل کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو چانس دیں گے جو آپ کی ورلڈ کپ کی تصویر میں ہیں ورلڈ کپ کا جو حاکہ آپ نے تیار کیا اس میں جو لڑکے ہیں جن میں ہاریس ہے آپ نے آبیسلی اس کو انکلوڈ کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ دوزر بائیس کے ورلڈ کپ میں پاکستان ہارا تھا جب محمد ہاریس کو انکلوڈ کیا گیا پاکستان کی قسمت کی اقدم بدل گئی اور سعود افریقہ کے خلاف میچ آپ کبھی بھی نہیں بھول سکیں گے جس طرح سے ہاریس آئے اور ہاریس نے آ کر جو کاؤنٹر اٹیک ہے وہ کیا اور پاکستان کی جناب جو قسمت ہے وہ اسی میں ایسا بدلی تھی سو آپ نے ہاریس کو جگہ دینی ہے اور ہاریس کس جگہ پر آئے گا آپ نے اگر اپنیس ڈیسائیڈ کر لیا اور نائب کپتان بنا دیا محمد ریزوان کو تو پھر یعنی کہ آپ کے اپنیس ڈیسائیڈ ہے آپ کا میڈل آرڈر ڈیسائیڈ ہے کہ فخر جائے گا فخر کے بعد جناب آزم خان کھیلیں گے آزم خان کے بعد افتقار کھیلیں گے افتقار کے بعد آپ کے پاس چہداب کھیلیں گے نواز کھیلیں گے یا اسامہ میر کھیلیں گے یا عمیر جمال کھیلیں گے آل راونڈرز کی لسٹ میں سو آپ کے پاس جو فرسٹ بیٹنگ سلوٹ ہے وہ ہے نمبر تری پوزیشن کا سو بابر آزم نے جس طرح سے دوہزار اٹھارہ میں یہاں پر ناکدین کے مو باند کیے تھے اگین وہ ان کا لاتھی جار چلے پہلے ٹیو ٹوانٹی میں تو ناکدین کے مو باند ہوں گے اور ان کو جناب زیادہ چانس ملے گا اس کے بعد دوہزار بیس میں بھی پاکسن یہاں پر کھیلتا اور یہاں پر پاکسن ٹیم کے ڈیریکٹر محمد حفیظ جناب انڈے کے اوپر آؤٹ ہوئے تھے اور اب یہ ایک پیکٹ گیا جا رہا ہے کہ پاکسن یہاں پر جناب جو میچیز جیتا ہے وہ بیٹنگ فرسٹ کرتے ہوئے بھی جیتا بیٹنگ سیکنڈ کرتے ہوئے پاکسن کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بڑی ایزی رہی تھی تو پاکسن جو ہے وہ جناب یہاں پر بیٹنگ فرسٹ کرنے جائے گا تاکہ پھٹے کے اوپر جو سکور ہے وہ لگایا جائے پھٹے پر سکور لگ گیا تو اس کے بعد پاکسن کی جو بولنگ لائنپ ہے اس کو پتا ہوگا کہ ہم نے کتنے رانس جو ہیں وہ سیو کرنے ہیں جبکہ دوسری چیز یہ ہے کہ باکسن چیز کرتے ہوئے فستا ہے سو پاکسن اس لیے چیزیں کی سائٹ پر نہیں جائے گا اور اگر سٹائٹس دیکھے جائے کہ بیٹنگ فرسٹ کرتے ہوئے ٹیم جو ہے وہ گیرہ میچ جیتی بیٹنگ سیکنڈ کرتے ہوئے چودہ میچ جیتی سو اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اور اگر پاکسن وانیٹی وانیٹی کر گیا تو پھر پاکسن کے جیتنے کے جو چانسیز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پر جب شاید فیز نے ایک سٹر رن بنائے تھے اور اس کے بعد فخر زمان نے اور بابر نے جب ایک میچ میں ففٹی وفٹی رنس بنائے تھے تو اس وقت پاکسن نے جناب دو سو رنس بھی پھٹے جو پر لگائے تھے تو پاکسن کے پاس چانسیز ہیں پاکسن یہ میچ جیت سکتا ہے بابر آزم جناب جس طرح سے دوزر اٹھارہ میں لاتھی چارج کر چکے ہیں اس طرح سے لاتھی چارج کریں گے تو جناب جو چیزیں ہیں وہ پاکسن کے حق میں جائیں گی اور پلینگ لیمان جو اس وقت پائنل ہوئی ہے اس میں نواز جناب کل میچ کھیلتے ہوئے نظر نہیں آرہے اس وقت ایٹی پرسنٹ چانس یہ ہے کہ نواز میچ نہیں کھیلیں گے اسامہ میر ہی ان کی جگہ پر کھیلیں گے اوپنرز ہوں گے آپ کے پاس جناب سائی مایوب اور محمد ریزوان نمبر تری پوزیشن پر ہوں گے بابر آزم نمبر فور کے اوپر ہوں گے جناب آپ کے پاس پکر زمان دن افتخار اور آزم خان کی جو جگہ ہے وہ نمبر فائیو نمبر سکس پر سلوٹڈ ہے دن آپ کے پاس نمبر سیون کے اوپر ہوں گے آمیر جمال نمبر ایٹ کے اوپر ہوں گے اسامہ میر نمبر نائن پر ہوں گے چائنچا فریدی نمبر ٹین پر ہاری سروف اور نمبر الیون پر زمان خان کھیلیں گے سو ابھی تک یہ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ